بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک پیرنگ یوٹیوب چینل دوستو یہ انجن ہے ہونڈا ڈی لیکس دوہزار بارہ مادل کا انتہائی خستہ حالت انجن اس انجن کی ہم نے کمپلیٹ ریسٹوریشن کرنی ہے اس انجن کی کنڈیشن جیسی بہر سے ہے سیم ویسی ہی اندر سے ہے اس انجن کو مکمل طور پر ڈس اسمبل کرنے کے بعد اس انجن کے ایک ایک پارٹس کی ریسٹوریشن کرنی ہے ریسٹوریشن کرنے کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ بالکل زیرو میٹر ہو جائے گی آپ خود بھی ججمنٹ نہیں کر پائیں گے کہ یہ انجن وہی پرانے والا ہے یا نیا انجن ہے ابھی ہم آپ کو اس انجن کا مجودہ ساؤنڈ ٹیسٹ کروا دیتے ہیں کہ اس انجن کا اس وقت ساؤنڈ کیسا ہے جی تو فرنڈز آپ نے ساؤنڈ چیک کیا ابھی باری ہے اس انجن کو مکمل طور پر ڈس اسمبل کرنے کی ابھی اس انجن کے ایک ایک پارٹس کو ہم نے الگ کر دینا ہے اس کے بعد اس انجن کے جتنے بھی نٹ بورڈز ہوں گے وہ کیڈیم ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیڈیم کرنا ہے جو پارٹس بفنگ والے ہیں انجن کے ان کو ہم نے بف کرنا ہے اور انجن میں کچھ پارٹس پینٹ والے ہوتے ہیں ان کو ہم نے پینٹ کرنا ہے جیسے جیسے جو جو کام ہوگا وہ سارے کا سارا آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اور آپ کو چیک کروائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اس کا ڈیٹیل ایکسپینس بھی بتائیں گے کہ اس انجن کو مکمل طور پر دوبارہ سے رینیو کرنے پر کتنے ایکسپینس آئے ہیں بہت سارے دوست ہم سے اپنی بائیک کی ریسٹوریشن کروانا چاہتے ہیں یا انجن کے کچھ پارٹس کی ریسٹوریشن کروانا چاہتے ہیں یا پھر اپنی بائیک کے کچھ پارٹس کو پینٹ کروانا چاہتے ہیں پینٹ کا سمان ہمارے پاس بیجنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ہمارے ایڈریس کا نہیں پتہ ہوتا تو ہماری شاپ کا جو ایڈریس ہے وہ یہ ہے کہ پاک بائیک رپیرنگ سنٹر دارل سکینہ روڈ بہادر ٹاؤن جھنگ صدر اگر آپ گوگل کروم پہ سرچ کریں گے کہ پاک بائیک رپیرنگ سنٹر شاپ ایڈریس تو آپ کو ہماری شاپ کی لوکیشن مل جائے گی جس سے بہ آسانی آپ ہماری شاپ پہ آ سکتے ہیں اور اپنی بائیک کا کام کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنی بائیک کے کچھ پارٹ ہمارے پاس بھیجنا چاہیں ریسٹوریشن کے لیے انجن کے پارٹس ہوں باڈی کے پینٹ کے پارٹس ہوں بفنگ کے پارٹس ہوں نکل کے پارٹس ہوں یا کیڈیم کے پارٹس ہوں تو وہ ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں ہم آپ کو اپکی بائک کے پارٹس کو مکمل 100% گارنٹی کے ساتھ تسلیب اکش کام کر کے دیں گے اسی ویڈیو میں ہم نے انجن کو ڈیس اسمبل کیا ہے انجن کے پارٹس کو ریسٹور کرنے کے بعد انجن کے ایک ایک پارٹس کی ریسٹوریشن کرنے کے بعد ہم آپ کو ہونڈا ڈی لیکس فائف گیر ٹرانسمیشن کے انجن کو اسمبل کر کے بھی دکھائیں گے ابھی یہ جو پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ پارٹس ہیں جو بفنگ بھی ہوں گے جن کی بفنگ بھی کی جائے گی اور اس میں کچھ پارٹس ایسے ہیں جیسا کہ کلچ سائیڈ کور اور میگنٹ سائیڈ کور اور ٹیپڈ کور یہ پینٹ والے پارٹس ہیں ان کو پینٹ کیا جائے گا اور باقی جتنے بھی پارٹس ہیں بفنگ والے ہیں ان کو بف کیا جائے گا اور جو اس بائک کے نٹ بورٹس ہوتے ہیں وہ کیڈی ایم ہوتے ہیں وہ کیڈی ایم ہوں گے انجن کے اوپر جتنے بھی نٹ بوٹس لگے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیڈی ایم ہوتے ہیں ابھی انجن کے پارٹس کی بفنگ کرنے سے پہلے ہم نے پہلے والا جو جین ہے اس کو ریموو کر لینا ہے جین ریموو کرنے کے لیے آپ کے پاس سکریپر ہونا چاہیے سکریپر کی مدد سے آپ بہ آسانی جین ریموو کر سکتے ہیں یا جب آپ جین ریموو کر رہے ہوں سیٹ ڈیمیج نہ ہو جس جگہ پہ جین لگا ہوتا ہے وہ ایریا ڈیمیج نہ ہو اس کے بعد ہم نے انجن کے پارٹس کی لبریکیشن کو ختم کرنا ہے لبریکیشن ختم کرنے کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ پیٹرول کی مدد سے پورے انجن کو اچھی طرح واش کریں اور آپ نے برش کا بھی استعمال کرنا ہے برش سے رگڑ رگڑ کے آپ نے پیٹرول کے ساتھ انجن کو ایک بار اچھی طرح واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی بالٹی کے اندر سرف لینا ہے سرف کے اندر آپ نے پانی کو مکس کر لینا ہے اور بالٹی کو بھر دینا ہے اس کے بعد ایک پیٹک ویم پاورڈر کا وہ بھی بالٹی کے اندر آپ نے مکس کر دینا ہے اور جتنے بھی پارٹس ہیں جو آپ نے پیٹرول کے ساتھ واش کیے ہیں پینٹ والے پارٹس نہیں صرف بفنگ والے پارٹس پینٹ والے پارٹس کے اوپر اگر جو زیادہ رسٹ وغیرہ لگا ہو یا اندر سے صحیح طریقے سے واش نہ ہو تو پھر آپ پینٹ والے پارٹس بھی واش کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ جب آپ اس پانی کے اندر پارٹس کو ڈپ کریں گے تو آپ کو واضح نظر آئے گا جس جگہ پہ آئل وغیرہ لگا ہوتا تھا یا جو پارٹس انجن کے جہاں سے انجن کے پارٹس اچھی طرح واش نہیں ہوئے پیٹرول کی مدد سے تو وہ اس پانی کی مدد سے اچھی طرح واش ہو جائیں گے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی صرف و صرف سرف والا پانی اور ویم پاورڈر والا پانی یا پھر لیمن میکس پاورڈر والا پانی ان میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی بائیک کے انجن کیس کو اندر سے بھی بلکل نیو کر سکتے ہیں جن میں بہت زیادہ کاربن لگی ہو انجن کیس میں تو یہ فارمولا آپ ضرور ازمائیں انشاءاللہ انجن کی جتنی بھی کاربن ہے وہ ساری کی ساری کلیر ہو جائے گی اب انجن کو بھی آپ نے اسی پانی کے ساتھ جس میں آپ نے صرف اور ویم پاورڈر یا لیمن میکس پاورڈر مکس کیا ہے اسی پانی کے ساتھ انجن کو برش کی مز سے رگڑ رگڑ کے آپ واش کریں گے تو انجن کے اندر جتنی بھی کاربن ہوگی وہ ساری کی ساری صاف ہو جائے گی اور انجن بلکل اندر سے ایسا ہو جائے گا جیسے بلکل نیو انجن ہوتا ہے جب آپ انجن کو اچھی طرح واش کر لیں تو پھر آپ کے پاس ایک عدد بریک ویر والا برش ہونا چاہیے اس کی مدد سے انجن کے پارٹس کو آپ نے بہر سے بف کرنا ہے یعنی جو نظر آنے والی سائیڈز ہیں ان سائیڈز کو آپ نے بریک ویر والے برش کی مدد سے اچھی طرح بف کرنا ہے اگر آپ موٹی ویر والے بف برش کا استعمال کریں گے تو انجن کیس کے اوپر نشان آ جائیں گے جو بہت برے لگیں گے اور انجن کیس جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور بفنگ بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوگی اور یاد رکھئے گا انجن کیس کو جب بھی آپ بف کریں بف کرنے کے بعد آپ لیکر نہیں لگائیں گے اگر آپ لیکر لگائیں گے تو آپ کے انجن کیس جو ہوں گے وہ یلو ہو جائیں گے جب وہ گرم ہوں گے تو وہ کلر چین کر جائیں گے اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا انجن کیس کو یا تو پھر آپ کسی بھی کیمیکل کی مدد سے واش کر سکتے ہیں یا پھر نرم ویر والے بف برش کی مدد سے آپ بف کر سکتے ہیں ایک کیس ہم نے بف کر لیا ہے اندر پہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہیڈ ہے ہیڈ کو بھی آپ نے بف کرنا ہے اسی برش کی مدد سے ہارڈ وائر والے برش کا بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو بف برش چاہیے ہو آپ کو نمبر ڈسکرپشن میں مل جائے گا بفنگ کا سمان پینٹ کا سمان کوئی بھی سمان آپ کو چاہیے کوئی بھی پارٹس چاہیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے پاکستان کے کسی بھی شہر میں مگوا سکتے ہیں آپ کے گھر بیٹھے آپ کو وہ پارٹس مل جائیں گے جو ٹولز ہم ویڈیوز کے اندر آپ کو یوز کر کے دکھا رہے ہیں وہ ٹولز بھی آپ کو مل سکتے ہیں صرف آپ نے وٹس اپ پہ رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سمان پروائیڈ کر دیں گے سب سے پہلے انجن کیس کو بف کرنا ہے بف کرنے کے بعد جو پینٹ والے پارٹس ہیں ان کا پینٹ ریموو کرنا ہے وہ آپ بفنگ کی مدد سے بھی ریموو کر سکتے ہیں یا پھر وائر والے بف برش کی مدد سے بھی ریموو کر سکتے ہیں ان دونوں صورتوں میں آپ نے بعد میں ان کی رگڑائی ضرور کرنی ہے 320 نمبر کے وارٹر پروف ایمری پیپر کی مدد سے جب ان کی رگڑائی ہو جائے اس کے بعد ان کیس کو آپ نے اچھی طرح خوشک کر لینا ہے جب یہ خوشک ہو جائیں پھر آپ نے سلور پینٹ کرنا ہے پینٹ آپ نے کرنے کے بعد ان کے اوپر لیکر بھی لگانا ہے پہلے آپ نے پینٹ کرنا ہے پھر بھٹی کے اندر آپ نے 1500 ڈگری ٹمپریچر پر ان پارٹس کو خوشک کرنا ہے جب یہ خوشک ہو جائیں پھر آپ ان کے اوپر لیکر لگائیں گے انشاءاللہ بالکل جینین کی طرح آپ کو رزلٹ ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائی سپارک سلور پینٹ ہم نے کیا ہے 65 بتی نمبر ہے اس کا اس کے بعد ہم برجر کمپنی کا اس کے اوپر لیکر بھی لگائیں گے جو لیکر ہے وہ بھی برجر کمپنی کا ہے اور جو پینٹ ہے وہ بھی برجر کمپنی کا ہے اور دونوں جو پینٹ اور لیکر ہیں یہ بھٹی والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پارٹس جو ہیں الحمدللہ وہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم آپ کو اس انجن کی اسمبلنگ کر کے بھی دکھائیں گے اس کو 5 گیٹ رانسمیشن انجن کو کس طرح سے ڈی لیکس کے انجن کو اسمبل کیا جاتا ہے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بتائیں گے ابھی انجن کے جو پارٹس پینٹ والے تھے ان کو ہم نے پینٹ کیا ہے جو بفنگ والے تھے ان کو بف کیا ہے اور جو نٹ بول تھے ان کو کیڈیم کیا ہے یعنی پورا انجن جینین طریقے سے بلکل ہنڈر پرسینٹ زیرو میٹر ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی صرف اس کی اسمبلنگ باقی ہے بہر سے جیسے زیرو میٹر ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اندر سے بھی ویسے ہی زیرو میٹر ہوگا یہ بائیک ہمارے پاس مکمل طور پر ریسٹوریشن کے لیے آئی تھی ڈی لیکس دو ہزار بارہ مارڈل تھا اس بائیک کو ہم نے بلکل جینین کنڈیشن میں اور لیٹسٹ مارڈل دو ہزار اٹھارہ میں جب بائیک آئی تھی اس کے بعد ڈی لیکس بند ہو چکے تھے ہم نے اٹھارہ مارڈل میں اس کو کنورڈ کرنا ہے ساری کی سارے پارٹس کی ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل بھی ضرور شیئر کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں انجن پارٹس کی شائننگ انجن اندر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل زیرو میٹر ہے کسی قسم کا آپ کو ایک پرسنٹ بھی کاربن نظر نہیں آئے گا اندر سے بھی زیرو میٹر ہو چکا ہے انجن بہر سے بھی زیرو میٹر ہو چکا ہے اور آپ سائیڈ کورز میکنٹ سائیڈ کورز اور کلچ سائیڈ کورز کو اندر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کی جو شائننگ ہے بہر سے وہ بھی بہت ہی زبردست آئی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر برجر کا مہنگا لیکر ہوتا ہے وہ برجر کا لیکر لگایا ہے ابھی باری آ جاتی ہے انجن کو اسمبل کرنے کی انجن کو اسمبل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیک سپنڈل کو مکمل کر لینا ہے جب بھی آپ سی جی وان ٹو فائیو یا ڈی لیکس کا انجن فٹ کریں کیک سپنڈل جو ہے کیک سپنڈل کا سپرنگ جو ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور ریپلیس کرنا ہے کیونکہ اکثر سی جی وان ٹو فائیو یا ڈی لیکس کا کیک سپرنگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کیک سپنڈل کو آپ نے سنٹر والے کیس کے اندر پہلے فکس کر لینا ہے اس کے بعد گئر ٹرانسمیشن کو فکس کرنا ہے سب سے پہلے بڑی گراری جس کے اوپر بقصہ چلتا ہے وہ آپ نے فکس کرنی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ والی گراری اس کے اندر ایک بوش آئے گا اس کے اوپر ایک واشل آئے گی اس کے بعد آپ نے مین شافٹ فٹ کرنی ہے مین شافٹ فٹ کرنے کے بعد پھر ایک ڈرائیور آئے گا ڈرائیور کے بعد اندر بوش آئے گا بوش کے اوپر ایک واشل آئے گی اس کے بعد آپ نے فنگر گراری کو فکس کرنا ہے فائف گیر ٹرانسمیشن میں جو فنگرز ہیں وہ تین آئیں گے کیونکہ فائف گیر ٹرانسمیشن ہے سب سے پہلا فنگر آپ نے فکس کرنا ہے گیر ڈرم کے ساتھ اس کو اٹیج کر دینا ہے پھر سیکنڈ فنگر جو ہے وہ آئے گا مین شافٹ کے اندر اس کو فکس کرنا ہے اور گیر ڈرم کے اندر فٹ کر دینا ہے اس کے بعد پھر جو کونٹر شافٹ آپ نے لگانی ہے سب سے اینڈ میں لاسٹ والا فنگر آئے گا اس کو آپ نے کونٹر شافٹ کے اندر لگانا ہے اور گیر ڈرم کے اندر فکس کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے شفٹ فورک کی پن لگا دینی ہے پن کو لوبریکیٹ کر لینا ہے تینوں شفٹ فورک ہم نے فکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور تینوں کو گیر ڈرم کے ساتھ بھی اٹیج کر دیا ہے گیر ٹرانسمیشن کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو فائف گیر ٹرانسمیشن کی سپروکٹس کو گیر ڈرائیورز کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آئے گی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے ڈرائیورز فٹ کر لیا ہے ساری واشش لگائی ہیں کیسے لگائی ہیں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے آپ بھی ایسے ہی فائف گیر ٹرانسمیشن کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد باریہ جاتی ہے ڈاولز پین لگانے کی کرانلی فان کمپنی کی جو ڈاول پینز ہیں ان کا جو سائز ہوتا ہے بلکل ایکوریٹ ہوتا ہے اگر آپ ڈاول پین پراپر نہیں لگاتے تو جین کی لیکیج ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی ہمیشہ جین لیک رہے گا اور انجن کے اندر سے جو آوازیں ہیں وہ بھی بلکل کلیر نہیں ہوگی اسی وجہ سے ہم کرانلی فان کمپنی کی ڈاول پینز کا جو سیٹ ہے وہ کو فٹ کر رہے ہیں ان کی جو قوالٹی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور قیمت بھی انتہائی مناسب ہوتی ہے کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کرنک شافٹ کو فٹ کر دینا ہے مکمل کرنک شافٹ کو فٹ کرنا ہے اس کے اندر جو بھی parblem owns اگر بیرنگ خراب ہے بیرنگ چینج کر دینا ہے کرنک شافٹ خراب ہے تو کرنک شافٹ چینج کر دیں ہے جو بھی problem ہو وہ ہنڈر پٹسینٹ کلیر کرنے کے بعد ہی آپ نے فٹ کرنا ہے اس کے بعد مین کیس آپ نے اوپر لگا دینا ہے مین کیس کے سارے بوٹس کو آپ نے لگا دینا ہے اور مقصود سٹارک کے مطابق آپ نے سارے بوٹس کو آمنے سامنے والے بوٹس کو کسنا ہے تاکہ کوئی جین وغیرہ لیک نہ ہو جین ڈیمیج نہ ہو یا انجن کیس کریک نہ ہو جائے اس کی اتیاد کرنی ہے آمنے سامنے والے سارے بوٹس آپ نے کسنے ہیں اس کے بعد ساری سیلیں جتنی بھی سیلیں جب بھی آپ انجن کی ریسٹوریشن کریں تو سیلز اور چھلے جو ہیں وہ آپ نے ضرور ریپلیس کر جتنے بھی سیلز ہیں وہ بھی نیو ڈالنی ہیں جتنے بھی چھلے ہیں وہ بھی نیو ڈالنے ہیں اور کوشش کریں جب بھی آپ انجن کی رسٹوریشن کریں تو آئل فلٹر بھی ضرور ریپلیس کر دیں آئل فلٹر اگر جو بند ہوگا تو کافی ساری پرابلمز ہوں گی اب اس بائک کا جو نیوٹرل سوچ ہے وہ بھی خراب تھا نیوٹرل سوچ جو ہے کران لیفان کمپنی کا آپ کو مل جائے گا سی جی وان ٹو فائف کے لیے وہ نیوٹرل سوچ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ لوکل کمپنی کا آپ لگائیں گے تو نیوٹرل سوچ پرابر کام نہیں کرے گا اسی لیے ہم کران لیفان کمپنی کا نیوٹرل سوچ لگا رہے ہیں انجن کی ایک سائیڈ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی ہے اس کے بعد جو دوسری سائیڈ ہے یعنی کلچ سائیڈ اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے سٹاری لگانی ہے سٹاری لگانے کے بعد گیر شارف لگانی ہے یہ جو بھی پارٹ ہم لگا رہے ہیں اس میں بہت سارے پارٹ ہم نے ریپلیس کیا ہیں اس بائک کے کمپنی آپ کو بتا دیں کہ جو کسٹمر کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے ہم نے وہی کام کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی بھی کام نہیں کرتے باری باری ایک ایک چیز کو آپ نے لگا دینا ہے بلکل پراپر طریقے سے کلچ بکسر لگا دینا ہے ابھی باری ہے کلچ باس کے اندر کلچ پلیٹس اور پریشر پلیٹس فکس کرنے کی اب ہونڈا ڈی لیکس کے اندر جینین فٹنگ جو ہے اس میں ایک عدد بریق کلچ پلیٹ اور دو عدد سپرنگ آتے ہیں جس کو جین� بسیکلی ان کا کام یہ ہے کہ جب ہم کلچ کو پریس کرتے ہیں جب ہم نے کلچ چھوڑنا ہوتا ہے ایک دم سے کلچ کو فری ہونا چاہیے اگر ایک دم سے کلچ فری نہیں ہوگا تو ہماری بائک کی جو پک پاور ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اسی لیے اس بائک کے اندر کیونکہ یہ وزنی بائک ہوتی ہے اس کے اندر جینڈر سپرنگ لگایا جاتا ہے اور بریق کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ لگائی جاتی ہے تاکہ کلچ جو ہے ہنڈر پرسنٹ صحیح ورک کرے آپ دیکھ سک کر لی ہیں ان کو ہم نے لبریکیٹ کیا ہے ایک ایک پلیٹ کو اس کے بعد ہی ہم نے ان کو فکس کیا ہے اور جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو بائک کے ساتھ فکس کر دینا ہے اگر کلچ باس کا سائز ڈاؤن ہوگا آپ جتنی بھی اچھی کوالٹی کے کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ ڈال لیں کلچ پراپر ورک نہیں کرے گا کلچ پلیٹ جلدی ڈیمیج ہو جائیں گی اور جو یہ بکسے کے سپرنگ ہوتے ہیں اگر یہ بھی صحیح طرح کام نہیں کریں گے یعنی کہ زیادہ پری کام نہیں کرے گا بہت زیادہ ہارڈ ہونے سے بھی پرابلم ہوتی ہے کہ کلچ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے اور بلکل نرم ہونے سے بھی جب ہم بائک کو چلا رہے ہوتے ہیں کلچ پلیٹ پراپر صحیح کام نہیں کرتی اور انجن کے اندر شور زیادہ پید ہوتا ہے اتنی بائک ہماری چل نہیں ری ہوتی جبکہ کلچ پلیٹ جب خراب ہوتی ہیں اس وقت بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے سیم وہی کنڈیشن اس وقت بھی ہوگی سنٹی فوگل فلٹر جو ہے وہ ہم نے صاف کرن کے بعد جین نیا لگا کے اس کو فکس کر لیا ہے ہر بیس ہزار کلومیٹر کے بعد اس فلٹر کو ضرور واش کروائیں اگر اس کو صاف نہیں کروائیں گے تو انجن کے اندر سے جو آئل ہوگا وہ جلدی خراب ہوگا اور انجن آئل جو ہے وہ آپ کو وقت سے پہلے تبدیل کروانا پڑے گا جب بھی انجن کی ریسٹوریشن کی جاتی ہے جو ٹائمنگ گیر ہے کیم گراری بھی جیسے کہتے ہیں وہ آپ ضرور ریپلیس کریں کیونکہ ٹائمنگ گیر کے اندر تھلکہ سا بھی کچھرا آ جائے یا اس کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے تھرسٹ لگ جائے تو اس وقت ٹائمنگ گیر جو ہے وہ اپنی آواز بلکل ٹھیک نہیں کرتا اس کے لیے ہمیں ٹائمنگ گیر جو ہے وہ ریپلیس کرنا پڑتا ہے اب پسٹن کے اندر رنگ جو ہیں وہ ڈالنے ہیں پسٹن کے رنگ ڈالنے سے پہلے سلنڈر کے اندر ایک بار رنگز کو آپ نے چیک کر لینا ہے جس نمبر کا پسٹن ہوگا سیم اسی نمبر کے ہی آپ رنگز فکس کریں گے سب سے پہلے پسٹن کے اندر آپ نے جالی والا رنگ فکس کرنا ہے اس کے نیچے سب سے پہلے پھر آئل والا رنگ ہوگا پھر سنٹر میں جالی والا رنگ ہوگا پھر اس کے اوپر ایک اور آئل والا رنگ ہوگا اس کے بعد ایک دیگی رنگ ہوتا ہے جس کے اوپر مارک ہوتا ہے جس سائیڈ پہ مارک ہوگا کمپنی کا مارک ہوگا وہ سائیڈ آپ نے اوپر کرنی ہے سیم یہی پروسس ہے اوپر والے رنگ کا بھی پسٹن کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو الگ سے اپلوڈ کر چکا ہوں لنک آپ کو اس وی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کینٹلی ضرور وزٹ کر لیجئے گا اس کے علاوہ ہیڈ فکس کرنا ہے ہیڈ کے وال جب بھی آپ انجن کی رسٹوریشن کرے تو وال نیو ڈالنے چاہیے وال نیو ڈالنے کے بعد وال کی سیلیں بھی ریپلیس کرنی چاہیے سپرنگ کے نیچے واشر ہونا ضروری ہے واشر رکھنے کے بعد آپ نے سپرنگ کو فکس کر دینا ہے انشاءاللہ ہیڈ کے جو والز ہیں وہ بہترین کام کریں گے ہیڈ کے وال آپ کسی بھی اچ اچھی کمپنی کے یوز کریں لوکل خرادیے سے ڈالوانے کی ضرورت نہیں ہے راکر پین بھی ہم ہر وقت ریپلیس کرتے ہیں جب بھی انجن کی رسٹوریشن کرتے ہیں اس وقت ہم انجن کی راکر پین کو ضرور ریپلیس کرتے ہیں ادروائز راکر پین کی وجہ سے ٹیپٹس کی ارجیسمنٹ پراپر نہیں ہوتی ٹیپٹس اگر آپ سٹنڈر سائز پہ کریں گے تو ٹیپٹس آواز کریں گے اس کے بعد پسٹن کو انجن کے اندر فکس کر دینا ہے انجن کے اندر فکس کرنے کے پسٹن کے رنگز کے اوپر آپ نے لوبریکیٹ لگانا ہے اس کے بعد سلنڈر کو فکس کرنا ہے سلنڈر فکس کرنے کے بعد ہم نے پسٹن کو ٹاپ پزیشن پہ لیانا ہے گیسکٹ لگانا ہے گیسکٹ لگانے کے بعد ہم نے ہیڈ کو فکس کر دینا ہے ہیڈ کے چار عدد بوٹس ہوتے ہیں چاروں بوٹس کو مقصود سٹار کی مطابق آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد پوش راڈ آپ نے لگانے ہے پوش راڈ لگانے کے بعد آپ نے ٹیپٹ پٹی جو ہے راکر پٹی بھی جیس اس کو لگانا ہے اس کے بورٹس براپر ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے فلر گیج کی مدد سے 0.08 ایم ایم کی فلر گیج کی مدد سے ٹیپٹس کی ارجسمنٹ کرنی ہے اور پھر آپ نے ٹیپٹ کور لگا دینا ہے اس طرح انجن کمپلیٹ ہو جائے گا جو سائیڈ کور ہے وہ ہم نے پہلے فکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ سائیڈ کور کے اوپر سکریچز آ سکتے تھے اس لیے اس کی ارپی ایم کی سیل جب بھی ہم انجن کی ریسٹوریشن کرتے ہیں ارپی ایم کی سیل ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ارپی ایم سیل ریپلیس کرنے کے بعد کلچ ورم چیک کر لینی ہے کلچ ورم اگر خراب ہو تو کلچ ورم بھی ضرور ریپلیس کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے میگنیٹ کور لگا دینا ہے انجن کی جتنی بھی سیلے ہیں جب بھی کسی انجن کی ریسٹوریشن کی جائے وہ آپ نے ضرور ریپلیس کرنی ہے ادروائز بعد میں انجن کی جو سیلے ہیں وہ لیگ ہوں گی اب اس بائک کی کلچ ورم بھی ہم نے نیو ڈال دی ہے کلچ ورم نیو ڈالنے کے بعد سائیڈ کور کو ہم نے انجن کے ساتھ فکس کر دینا ہے اور جین بھی ہم نے نیا لگانا ہے انشاءاللہ بہت جلد جس بائک کا یہ انجن ہے اس بائک کی کمپلیٹ ریسٹوریشن اور ایکسپینس ڈیٹیل کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھٹیچر بائک کی ریسٹوریشن پر ایکسپینس کتنے آتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ریسٹور کیا جاتے ہیں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے یہ انجن کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ فائنل لک آپ کے سامنے ہے اب یہ وہی انجن ہے اس انجن کو ہم نے بلکل زیرو میٹر بنا لیا ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل زیرو میٹر ہے ابھی بات کر لیتے ہیں اس انجن پر ایکسپینس کتنے آتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی بائک کا انجن ہے اس کے پارٹس ہمارے پاس کھلوا کے بھیجتے ہیں تو انجن کے پارٹس کی کمپلیٹ ریسٹوریشن پر کیڈیم بفنگ پینٹ پر جتنا ایکسپینس آتا ہے وہ پانچ ہزار پہ ہے پانچ ہزار پہ میں ہم آپ کو انجن کی مکمل ریسٹوریشن کر کے دیں گے اگر انجن کو مکمل طور پر کھلوا کے بھیجتے ہیں اگر آپ اپنی بائک لے کے آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو انجن کھولنے کسنے کی مزدوری آپ کو ایکسٹرا ایڈ کرنے پڑے گی جس کا جو ایکسپینس ہے وہ تقریباً سات ہزار پہ ہے انجن کے جو بھی پارٹس ڈالیں گے ان کے چارجز الگ سے ہوں گے جب اس بائک کے کمپلیٹ ریسٹوریشن کی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے اس میں اس بائک کے ٹوٹل ایکسپینس بتا دیں گے آپ کو کہ اس بائک پہ کتنے ایکسپینس آئے ہیں ابھی آپ اس انجن کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس انجن کا سانڈ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں چیک کروائیں گے یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ